سرح البکرہ آیت نمبر دو سو تیس میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو آئیے آج ہماری تبیر ٹھیک نہیں ہے تھوڑی ہماری تو دو دن پہلے ختم ہو چکی ہے یہ فلم خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یہ فلم مسلمانوں کی عورتوں کو ظلم و تشدد کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں عورتوں پر خاص بہت زیادہ ظلم و تشدد ہوتا ہے بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا ہے لیکن حقیقت آپ جانیں گے نا دوستوں تو آپ بالکل حیران ہو جائیں گے اس فلم کو جو بنائی گئی ہے وہ خاص کس پر سوٹ کرتی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ دنگ رہ جائیں گے اس فلم میں جس شخص کو مولانا کی حیثیت دے کر کے پگڑی ہے نا امامہ کی شکل دیا ہے نکلی داڑھی لگایا ہے کرتا پاجاما پہنا ہے اور ہندو سے مولانا ہو کر کے یہ کھڑی ہو کر کے جس انداز میں قرآن مقدس کی آیت پیش کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دیکھو عورت کو کھیتی قرار دیا ہے کھیتی کہا ہے عورت کو کتنا گھٹیا مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے یہ فلم کے ذریعے سے لوگوں کو برین واش کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت کیا ہے آپ سنیں اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ٹرانسلیٹ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈڑتے رہو کھیتی یہ کوئی تفریح والی چیز نہیں ہے کھیتی کرنا یہ کوئی ٹائم پاس کی چیز نہیں ہے آپ کسانوں کو اگر دیکھیں تو بڑی محنت و مشقت کر کے اپنا پسینہ بہا کر کے دن رات اپنی کھیتی کی حفاظت کرتے ہیں چاروں طرف بلکل ایسی چیز لگاتے ہیں تاکہ کوئی مویشی کوئی جانور کوئی کھیتی کو برباد کرنے والا گھوس نہ جائے اور ہماری کھیتی کو برباد نہ کرتے ہیں کھیتی کو کتنا زیادہ ابھی کے وقت میں بھی اہمیت دیا جاتا ہے وہ کسانوں سے پوچھیں پولی وڈ کی ایک مووی آ رہی ہے ہم دو ہمارے بارہ شیطان کے آلہ کاروں سے اسلام دشمنی کے علاوہ اور کیا ہی ایسپیکٹ کر سکتے ہیں مگر قرآن کی جس آیت تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں اس کو تھیم بنایا ہے مجھے ان جاہلوں پر حسی آ رہی ہے کہ یہ مووی اصل میں ہندو دھرم کے خلاف نردہ اس مرتی میں صاف لکھا ہے وائف کھیتی ہے اور ہسپنڈ اس میں بیچ ڈالنے والا ہے عورتوں کو دس بیٹے پیدا کرنی چاہیے پدما پرانا میں ہے گرودہ پران میں ہے کہ جس عورت کو صرف بیٹی پیدا ہو اس کو ابنڈن کر دینا چاہیے اور اسی لیے شاید انڈیا میں ہر دن چودہ سو تیتیس بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا ہے انفینٹی سائیت تو اصل میں یہ مووی ہندو دھرم کے خلاف ہے اور رہی بات لبرلز کی تو انہیں تو بولنے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے یہاں مرد اور عورت کا لڑکا اور لڑکی کا تصور ہی نہیں رہا وہ ان کا جنڈر چینج کر کے لڑکا سے لڑکی اور لڑکی سے لڑکا بن جائے انہیں خود لیے بتاؤں تو قرآن مقدس میں جو کھیتی کا شبد آیا ہے وہ کھیتی عورتوں کی تازیم و تقریم کے لیے ہے کہ کھیتی جس طریقے سے انسان پوری محنت و مشقت کے ساتھ ٹائم پر پانی دیتا ہے ٹائم پر دوائی دیتا ہے ٹائم پر سچائی کرتا ہے ٹائم پر فصلوں کا خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح سے تمہاری عورتیں ہیں صرف اوجانے کی کوشش نہ کرنا بلکہ تم اپنی کھیتی کی جس طرح سے حفاظت کرتے ہو اسی طریقے سے تم اپنی عورتوں کی حفاظت کرنا ٹائم ٹائم پر ہر چیز کا خیال رکھنا یہ مطلب ہوتا ہے لیکن اس شخص نے اس جاہل ملعون شخص جو مولانا کی حیثیت مولانا کی شکل اختیار کر کے بھڑکاؤ بھرشن کی طرف قرآن مقدس کی آیتوں کو پیش کیا جا رہا ہے جس کو قرآن کا ایک شب بھی پڑھنا نہیں آتا ہوگا یہ شخص قرآن کے مطلب کو بتائے گا تو یہ مکمل طور پر ایک پروپیگنڈا ہے برین واش کرنا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد ہے ان کا جب ٹی آر پی ڈاؤن ہو جاتا ہے نیوزوالوں کا تو یہ لوگ آپس میں ہندو مسلمان کو ڈیبیٹ کے لیے کھا کر دیتے ہیں اور بلکل ہندو مسلمان کرتے ہیں تاکہ ٹی آر پی بڑھ جائے اور ابھی فلم انڈسٹریز کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی فلم ابھی بوکس آفیس پر دھماکے دار پیسے کما کر کے نہیں دے رہی ہے تو یہ لوگ آخر میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہندو مسلمان کو آپس میں بھائی چارگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خیر اس بات میں کوئی دورائی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا روزگار ان کا پیٹ بھی مسلمانوں کے نام سے جلتا ہے لیکن خیر ہمارے مسلمان نوجوان تو بلکل خواب غفلت میں سوچ چکے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے لیکن کچھ بھائیوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ کچھ لوگوں نے آواز اٹھایا اور یوٹیوب میں اس طور پر ان کو ٹارگٹ کیا کہ ہم دو ہمارے دو فلم جو آنے والی وہ فلم کا ٹریلر یوٹیوب نے مکمل طور پر ہٹا دیا ختم کر دیا کچھ مسلمانوں نے اس طور پر اس فلم کو ٹارگٹ میں لیا لیکن ہمارے کچھ نوجوان بھائی ابھی تک خاموش ہیں اپنے گھر میں آرام سے سوئے ہیں خیر آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے اندر ایف آئی آر کرنے کی طاقت ہے آپ کے علاقے میں تو ایف آئی آر کریں اس کے خلاف اس فلم میں خاص طور پر مسلم عورتوں کو یہ دکھایا گیا ہے کہ مسلمان جو شخص ہوتا ہے جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنے عورتوں پر ظلم کرتا ہے ہمیشہ اس کو مارتا پیٹتا ہے اس کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت ان کے دھرم میں ایسا ہوتا ہے آپ یقین مانئے میں نے کئی غیر مسلم کی عورتوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمارا شوہر جب بھی رات کو گھر آتا ہے تو پی کر کے آتا ہے یعنی شراب کی بوتل بلکل چڑھا کر کے آتا ہے اور اس کے سامنے جب ہم کوئی اچھی بات بھی کرتے ہیں تو ان کو بری لگتی ہے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں یہ حال ہے غیر مسلموں کا جو خود ان کی عورتیں کہتی ہے لیکن خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مسلم عورتوں کو کمزور دکھایا گیا ہے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آپ کو ایک بات بتا دوں مذہب اسلام نے عورتوں کو کتنا بلند و بالا مقام دیا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے گھر میں رحمت پیدا ہوئی ہے میرے گھر میں خیر و برکت والی چیز آئی ہے اور جب وہ لڑکی ماں بن جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام عورتوں کو دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماں کے قدموں میں جنت رکھ دیا ہے تو اسلام نے جو عورتوں کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ کوئی کیا دے سکتا ہے اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں دوستوں السلام علیکم و رحمت اللہ کی بارکاتہ